موسیقی جی اسلام علیکم دوستو میں صرفہ صفی اور آپ میرا ویڈیو لاغ دیکھ رہے ہیں نیا سال ہے نئے سال کا یہ پہلا ویڈیو لاغ ہے اور آپ دوستوں کو نیا سال بہت بہت مبارک اور آج کا ویڈیو لاغ بڑا سپیشل ہونے جا رہا ہے بکل شکل میں ماری یہ ہے یہ تھنڈ بڑی ہے نا یار اور اس موسم میں ہی مزا آتا ہے جادر شاہ لڑنے کا اور سردی کو انجائے کرنے کا اسی لیے میں گھر کے باہر گیریج گیلیں اس میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آج کے موضوعات بڑے دلچسپ ہیں بڑے دلچسپ ہیں موضوعات آج کے ویڈیو لاغ کے سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں کون ہوں میں صفی صرفہ صفی کون ہے آخر کون ہے نمبر دو کومنٹس میں آپ دوستوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کون ہیں آپ کا تعرف کیا ہے میں آج آپ کو اپنا کمپلیٹ تعرف کروانگا سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ فریال تالپر سابق صدر آصفری سرطاری کی بہن وہ پھولن دیوی کیسے بنی آج پورے کا پورا پوری ایک سٹوری ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے فریال تالپر کے حوالے سے کہ وہ یہ جیسے میں نے کرتہ پہنا ہوگا ہے نا دو جیبوں والا ادھر بھی پاکٹ ادھر بھی پاکٹ بلکل ایسے ہی فریال تالپر کے کرتے پر دو جیبیں ہوتی تھیں جس میں ایک عام سا موبائل اور دوسرے میں وہ چھوٹا سا والیٹ ان کا جو وہ استعمال میں لاتی تھی اپنا پیسہ تیلاز کوئی جیوری تھوڑی بہت رکھنے کے لیے پھر وہ پھولن دیوی کیسے بنی اور عدالت نے ان کو کیوں کہا کہ ایک کارتے ڈینوی چھڑ دیں دی چڑیل بھی چھوڑ دیتی ہے پورا ان کے پھولن دیوی بننے کا پورا قصہ میں نے بیان کرنا ہے اس سال میں عاصفری زرداری نے کیا مارکہ سر کرنا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے آج کا ایک چھوٹا سا سیگمٹ اس ویلوگ میں اور حامد علی صاحب سوری حامد علی یا روسنگر نہیں حامد میر صاحب حامد میر صاحب کو کیا گریج ہے ان کو کیا غصہ ہے کون سا غصہ نکالتے پھر رہے ہیں ان دنوں اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل ایک چھوٹی سی گفتگو ہے جو میں نے آپ تک پہنچانی ہے اور یہ آپ اسے ایک دلچسپ نیوز سمجھیں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے بتانا ہے ضرور کہ بھائی جان بہن جی جو جو دوست جو بھی دوست میرا ویلوگ دیکھتے ہیں اپنا چھوٹا چھوٹا تعرف نئے سال کے آغاز میں ضرور کروائیں اور میں اپنا تعرف کروارا ہوں لیکن اس سے پہلے جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ میرے ہر ویلوگ کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے اور چار مہینے کا سفر ہے ہمارے اس چینل کا آپ جانتے ہیں اور الحمدللہ کہ آج ہم تیس ہزار سبسکرائب کر چکے ہیں اس چینل کے تیس ہزار سبسکرائب ہو گئے ہیں دیکھنے والے تو لاکھوں ہیں لیکن تھوڑی سنگ سنگ تھوڑی شرم یا پتہ نہیں کی مطلب جھجک کے کچھ دوست شرم شرماندے ہوئے چینل سبسکرائب نہیں کر دے یا پتہ نہیں ہیں کیا معاملہ ہے کہ وہ چینل سبسکرائب نہیں کرتے لیکن چلیں کریں گے سرور کریں گے اور آپ دوستوں کی ہی وجہ سے یہ چینل ہے میرا آواز میڈیا میں کون ہوں میں سفراد صفی کون ہوں میرا ایک بڑا تعرف کہ میں جنرلسٹ ہوں پچھلے چھبیس تائیس سال سے جنرلسم کیا ہے اور کچھ نہیں ہوں دا لیکن نہ کچھ آمدیا میں بہت کچھ نارہور کی تا ایک مجھے رومانٹک پنجابی پوئٹ کہا جاتا ہے اچھے لیا جینو جی ہوں دیئے خور محبت کی ہوں دیئے جیڑا رنگ پتہ سیدہ اوہ تیرے ہاتھ سیدہ سوگلان دیگ کو گا لے تینو پچھلان دا والے اس طرح کے میرے بہت سارے شیر جو ہیں اشار وہ وائرل ہیں اور میری کتاب دوہزار سوڑہ میں آئی دسمبر میں یہ جو گزرا ہے دسمبر اس میں آئی جناب چیتر چیتر ملکہ سپرنگ سیزن آپ اسے کہہ سکتے ہیں پنجابی میں ہمارا چیت کا مہینہ جو ہے چیت چڑے آتے تینو پچھلان تک گیا سمجھ رہے ہیں نا بسمِ بہار مارچ کا مہینہ ہوتا ہے اور ہمارا چیتر کا مہینہ ہوتا ہے تو اس پر میں نے اپنی کتاب کا نام چیتر رکھا یہ تین سو بابن پیجز کی بک ہے شایع ہوئی تو یہ دھڑا دھڑا اس کی فروخت ہوئی الحمدللہ ملکہ بکنی ریکارڈ بنا کہ پنجابی دی کوئی کتاب جوڑی زرس مہنگی بھی ہے واوا وہ انہی ساری وکسک دیئے بڑی بکی میں نے بی ایک کے پیپر دیئے جب تو میں نجم سیٹھی کے اخبار میں آکے بیٹھ گیا جنرلزم شروع کر دیا یہ ریگل چاک میں نجم سیٹھی کا آفیس تھا ابھی ہے وینگارڈ کے اوپر اور ماں روڈ پہ اور وہاں سے فرائیڈے ٹائم اور روزنم آج کل چھپتے تھے پہلے ہی دن سے میں نے کالم رکھنا شروع کیا اخبار میں بیٹھتے ہی اور تب میری سیلری تھائی نائن ہنڈرڈ روپیز نائنٹی سیون میں انتاریس روپیا میری سیلری سی کچھ عرصہ وہاں کام کیا کام سیکھا وہاں سے جنرلزم سیکھا اور پھر جناب میں چلا گیا روزنم آ خبرے میں تھوڑی دیر کے لیے تب ایک نیا اخبار لاہور میں آ رہا تھا روزنم آدین اور بڑی دھوم تھی اس کی وہاں انٹرور کے لیے کال آئی تو وہاں چلا گیا اپلیکیشن دی ظاہر ہے میں نے کہ میں یہاں کام کرنا جا رہا ہوں تو انہوں نے مجھے سیلیکٹ سیلیکٹ کر دیا اور پھر کافی سال روزنم آدین میں گزرے ہیں پھر واپس خبریں پھر خبریں سے روزنم آدین پاکستان پاکستان سے پھر واپس دین دین سے واپس روزنم آدین پاکستان اور شرک بھی درمیان میں تھوڑا ٹائم کیا تھوڑا ٹائم نوائے وقت بھی کیا اس سارے چھبیس سالہ دور میں یہ سارا سلسلہ نیوز روم میکزین ریپورٹنگ مضب اخبار کے جتنے بھی ایڈیٹوریل جو پیج ہے اس پر مختلف شعبوں میں اخبار کے مختلف شعبوں میں کام کیا اور نہ صرف کام کیا بلکہ راستہ کے نام سے جس اخبار میں بھی میری جاب ہوئی نوکری کی وہاں راستہ کے لوگوں سے میرا کالم بھی چھپتا رہا یہ کالم چھپنے کا معاملہ ہی وہ معاملہ تھا کہ کچھ پالیٹیشنز کچھ بیوروکریٹس کچھ اس طرح کے لوگوں سے ایک تعرف ہوا ایک تعلق ہوا اور تعلق بنتا چلا گیا اور اچھانک ٹوٹ بھی گیا جب میں بیمار ہوا نا تو بڑے بڑے بھاگ گئے سیدھی بات ہے اچھا جنرلزم کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان میں کرتا رہا ریڈیو پاکستان کا اناؤنسر تھا جب ریڈیو پاکستان پروپر ریڈیو ہوتا تھا ملکہ آپ نے وہ وائس سوئی ہوگی اناؤنسر کی میڈیو ویو چھہ سو تیس کلو ہوتس پر ہم ریڈیو پاکستان لاہور سے بات کر رہے ہیں بھول رہے ہیں یا آپ ریڈیو پاکستان لاہور سن رہے ہیں اس طرح کی وہ وائس جو ہے وہ ایک جو ہمارے پریزنٹر ہمارے اناؤنسر ہوتے ہیں ان کی وائس تھے اور میں اناؤنسر تھا ریڈیو کیا خوب کیا لیکن جو سب سے زیادہ شہرے دینے والا کام تھا نا وہ میری پنجابی شائری صدیقہ نے بطور کولم نگار بطور مقرب آٹ جے میں اب بھی ہوں ایف ایم نائنٹی فائیو ریڈیو کا لیکن جو شہرت میری پنجابی شائری نے مجھے دی کسے فور چیز نے نہیں اچھا یہ جو میرے میٹھے میٹھے چھوٹے چھوٹے اشاعر ہیں ان کے شاید بھی چھوٹی مکھی دا وہ بھی شاید آپ نے سناو کہ سجن سام کے رکھی دا شہر دے یار شہر بھی چھوٹی مکھی دا اور سونے تے صندور چڑھایا قدرت نے تینوں پوری ہور بنایا قدرت نے تیرا مٹھا لہجا ویخ کے سوچنے آن کیڑے موتی چورکھوایا قدرت نے اور مشریہیں گلکان دیں تو میں انہوں بہت پسان دیں تو ملک اس طرح کے میری اشاعر جو ہیں انہوں نے مجھے بڑی شہرت دی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پاکستانی فرم انڈسٹی کے لیے بھی کچھ گیت بغیرہ لکھے ریڈیو کے لیے پہ سارے گیت لکھے ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے ان کا جو سینٹر پرڈیکشن یونٹ ہے اس کے لیے پی ٹی وی کے لیے لکھے انڈین کچھ پنجابی موویز کے لیے بھی گیت لکھے پھر میں بمار ہو گیا اور پھر سب نے مجھ سے ناتا توڑ لیا اس طرح کے ہیں ہم جہاں تک ایڈیوکیشن کی بات ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ بی اے کے پیپر دیتے ہی ہرزلٹ بعد میں آیا تھا میں اخبار کے آفیس میں بیٹھ گیا تھا نیوز روم میں بیٹھ گیا تھا اور اخبارات کی نوکری کے ساتھ ہی میں نے ایم اے کیا ایم اے پلیٹیکل سائنس اور بس ماسٹرز کے بعد آہ ٹھپا کیونکہ جنرلزم خود ایک ایڈیوکیشن ہے بہت بڑی ایڈیوکیشن اور برجے سے طور برموں کو ہمیشہ پڑھاتی ہے وہ کہتے ہیں نا اس کی پڑھا ویک اللہ صدیاں تے پٹھیاں اس سکولوں کدی ہون نہ چھوٹیاں جنرلزم ایسا شعبہ ہے کہ اندے وچے چھوٹی نہیں اس سکول کھلا ہی رنگا ہے اگر آپ واقعی جنرلزم ہیں اور جنرلزم کو جنرلزم سمجھ کے کر رہے ہیں اور اگر آپ کسی کے ٹاؤٹ ہیں گوٹ پارشیے ہیں یا کچھ اس طرح کا معاملہ کہ پھر آپ جانتے ہیں پھر کون سی جنرلزم ہوگی پھر ان کو بیماری میں کچھ چھوڑ کے نہیں جاتا سیدھی بات ہے اچھا یہ تو میرا چھوٹا سا طور پس تھا جو میں نے آپ کے سامنے اپنا رکھا آپ اپنا طور پس ضرور کروائیں ہاں ایک بات محبت کی تھی اور محبت کی ہوں دیئے تیرا مکھڑا ویک کے سوچان ایسی صورت بھی ہوں دیئے اور ایسی صورتان بارے اپنے سارے دوست مجھے اپنا ضرور تعرف کروائیں آ جاتے ہیں فریال تالپور کی طرف پورے سن میں ادی 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 پھولن دیوی پھولن دیوی اسیمبلی میں شہر پھولن دیوی یہ پھولن دیوی ہے کون جب بی بی شہید اچھا یہاں میں ایک اور بات بتا دوں آپ سوچتے ہوں گے کہ میں جو میرے ویلاغز ہوتے ہیں اکثر پیپس پارٹی کے حوالے سے کیوں ہوتے ہیں تو میں نے کالج لائف میں پی ایس ایف کی سیاست کی پھر پیپل یوز لنگ کی سیاست کی اور پیپس پارٹی کی بھی تھوڑی بہت سیاست کی لیکن جب جنرلزم کو سنجیدگی سے لیا تو یہ سیاست چھوڑ دی اور اپنے آپ کو غیر جانب دار رکھا ایک لو اور ہیٹ کا سنسلہ ہے پیپس پارٹی کے ساتھ تو فریال تالپور کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خاتون کہتی تھی ای ہیٹ پولیٹیشن ای ہیٹ پولیٹکس مجھے پولیٹکس سے نفرت ہے سیاست سے نفرت ہے اور یہ سادہ سی خاتون اس کے ہسپینٹ جو ہیں وہ میر منور تالپور وہ میں نے تو ہوئے بنے لیکن مجھے سیاست تو پرے پرے دیرنا انوائیڈ سا بندہ ایک جو سیاست سے اکتایا ہوا بندہ اور ایک اکلوتا بیٹا فریال تالپور صاحبہ کا میر سرور تالپور جس نے اپنی جان لے لی انتہائی دکھ والا معاملہ ہے یہ بہت دکھ والا معاملہ ہے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہو اور اس کی اس طرح سے موت ہو تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس لیے فریال تالپور آپ کہلیں کہ یہ اکیلہ پن جو ہے نا مطلب تنہائی پسند تھی کلی رہن آلی اور بہت سادہ سی خاتون ایک پس سے موبائل اپنا ایک پاکٹ میں کمیز کے اوپر کون سی خاتون جب میں لگواتی ہے یہ لگواتی تھی ہمارے دہات میں مائیاں بوڑیاں لگواتی تھی اور ایک پس سے اپنا بالٹ اس طرح سے انہوں نے رکھا ہوتا تھا اور کسی طرح کی کوئی غرص نہیں انہیں سیاست سے لیکن پھر ضرورت پڑی کہ نواب شاہ میں جو ڈسٹرک کی چیر میں نہیں ہے نا وہ گھار آنی چاہیے چیر پرسن ہماری ہونی چاہیے ناسمہ ہماری ہونی چاہیے تو پھر فریال تالپور کو بنایا گیا ڈسٹرک کی چیر پرسن زرہ کانسل کی آپ سمجھتے ہیں اور پھر ایک بندہ تھا آغا آغا فخر آصفری زرداری نے وہ بندہ خاتون فریال تالپور کے ساتھ جوڑا وہ پیروکیٹ تھا ایک سرکاری ملازم تھا سرکاری آفیسر تھا اور اسے ڈیفیکٹو زلہ ناسم بھی کہا جاتا رہا کیونکہ سارے معاملات وہ دیکھتا تھا فوہ کرتا تھا ایسے کہلیں کہ سیاست سکھائی فریال تالپور کو آغا فخر نے لیکن پھر آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں جس طرح کی سیاست ہوتی ہے اور جس طرح کی کرپشن کی کہانیاں ہیں تو وہ کہانیاں آغا فخر کے گرد جمع ہوئیں تو آصف علی زرداری نے ایک دن دھر لیا اسے سب کوشی دہ لیا یوں کہیں کہ اس کا پلہ جھائے لیا پورا اس کے پاس صرف سرکاری نوکری ہی بچی اور مارا پیٹا بھی اسے معذرت کے ساتھ مبینہ طور پر اس کی دھرائی بھی کی ایک خاتون ہے شاسیہ مری بڑا نام سنا ہوگا آپ نے پیپس پارٹی کے حوالے سے ان کی چھوٹی بہن ہے اینی مری یہ خاتون جو ہیں اینی مری یہ بہت چھوٹی تھیں جب دوہزار دو نے ان کی بڑی بہن جو ہے شاسیہ مری وہ اسیمگلی میں آئیں تو اینی مری بیڈاول ہاؤس میں آئی چار ہزار روپے کی ان کی جاب تھی مبینہ طور پر اور ان کا کام تھا خبارات کی کٹنگ کرنا پیپس پارٹی کی خبریں نکالنا اور میڈیا سے ریلیٹڈ چھوٹے موٹے معاملات کو دیکھنا تو ناہید خان سے یہ بڑی انسپائر تھی اسے اس نے ماں جی بنا لیا اپنا ناہید خان کو ماں کہتی تھی اپنی ماں کہتی تھی اور پھر واقعی جب بی بی کی شہادت ہوئی تو اس نے وہ ماں کا درجہ خود حاصل کر لیا اسے آج دوسری ناہید خان ناہید خان نمبر ٹو کہا جاتا ہے بلاول ہاؤس میں اور اسیمگلی میں بھی پہنچی آپ جانتے ہیں مری مری سینیٹر بنی یہ تو انہوں بہنیں ایک ایسے باپ کی اولاد ہیں جو فیننشلی بڑا کمزور مارے ماتھڑ ہمارے جیسے کہہ لیں قرائے کے گھار میں رہتے تھے اور ایک دفعہ مالک مکان جو ہے وہ اس میں آکے کہا کہ کارخالی کرو تو اسی قرائے نہیں جنزے نہیں تیارے پانڑے بار سوٹ دے ہیں پھر لیاری کے ایک تاجر ہیں انہوں نے جب ان کا پیپس پارٹی کے ساتھ پیچھ اپ کروایا اور پیپس پارٹی کے ساتھ ان کے باملات ہوئے تو وہ ایک ٹوٹی ٹوٹی گاڑی جو تھی جس پہ یہ دونوں بہنیں نکلتی تھی وہ پرادوز پجیروز اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتی گئی اینی نے اس طرح سے فریال تالپور کو اپنے گھیرے میں لیا کہ بس کچھ نہ پوچھو ایک اور خاتون تھی یہ گینگ ہے پورا خواتین کا اور مردوں کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جنہوں نے پھولن دیوی بنایا فریال تالپور کو ایک اور خاتون سادگیہ جاوید آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا اور پارلیمنٹ بھی بھی دیکھا ہوگا انہیں یہ سادگیہ جاوید نصار کھوڑو صاحب کے چیمبر میں گھسی رہتی تھی اپنی ماں کے ساتھ اور ان کی خواہش تھی کسی طرح سے پیپس پارٹی میں کوئی چھوٹا موٹا عوضہ مل جائے چھوٹا موٹا اسے ہی کوئی عوضہ مل جائے تو پھر ان کی ملاقات نصار کھوڑو کی ہاں نصار کھوڑو کی وائف کے ساتھ ان کا جھگڑا جھگڑا بھی ہوگا تھا مبیانہ دور پر کسی پہ الزامات نہیں لگانے چاہیے برل جو واقعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پھر شرمیلہ فاروقی سادگیہ جاوید یہ ایک دوستی ہوئی اور اگری دوستی فریال دالپور اور سادگیہ جاوید چپل اٹھانی آگے رکھنی عدی 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 مرد یہ گینگ میں شامل ہوئی یہ خاتون بھی پھر ایک خاتون ہے شگفتہ جمانی یہ بیسیکری سرنگی ہیں انہوں نے اپنی کاسٹ بدلی اور جمانی ہو گئے سننے میں تو یہی آ رہا ہے سیدھی بات بتا رہا ہوں اور یہ خاتون جو ہیں انہوں نے بھی وہ چپلیں اٹھانے وارا کام کیا اور فریال دالپور کی کرد ان خواتین کا ایک گھیرہ ہو گیا اب نواب شاہ ہو لڑکانہ ہو یا سندھ حکومت پندرہ سال کی ٹھیک کے ٹرانسفر پوسٹنگ اور مختلف اور طرح کے بجڑ میں پیسہ تیلا امارتیں تو ہونی تھیں وہ شگفتہ جمانی کے بھائیوں کی بھی اب سننے لندن میں بڑی جائدہ دے ہیں اور یہ سلنگی سے مرتضہ سلنگی جو ہمارے نگران انفرمیشن منسٹر ہیں انہوں نے تھے نہیں اپنی کاسٹ بڑھ لی ہوگا کوئی کاسٹ کا درجہ بندی بڑھتی ہوگی پھر ایک نوجوان ہے مرتضہ وحاب جو آج میر ہے کراچی کے مرتضہ وحاب فوضیہ وحاب کے بیٹے ہیں آپ جانتے ہیں فوضیہ وحاب ربوں نے جنت نصیب فرمائے ان کے ساتھ میرا بھی ایک تعلق تھا بہت اچھا بہن بھائیوں والا بہت سارا ہمارے لاہور پریس کلب میں ان سے شناس آئی ہوئی تھی ایک پریس کانفرس میٹ دا پریس کے دورہ ہمارے صدر تھے ان دنوں سرمد بشیر جو اب امریکہ میں ہیں ایک ویسچن پر فوضیہ وحاب کہلیں کہ صفی کی تھوڑی سی فین ہوئی اور پھر ایک محبت کا احترام کا بہن بھائیوں والا ان کی پہلی برسی پر میں نے جب گولم لکھا تو مرتضیہ وحاب نے مجھے فون بھی کیا اور شکریہ ادا کیا لیکن پھر وہ کچھ زیادہ ہی کبھی لاو منسٹر کبھی ذات داخلہ اور کبھی کچھ کبھی کچھ وہ ہندہ نا پرزے نکلان تھے پر نکلان جس کے جس برڈ کے پھر وہ فلائے کرتا ہے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا اس طرح کا معاملہ لیکن فریال تالپور کے گرد مرتضیہ وحاب دی اور فریال تالپور کا ایک معاملہ ہے کہ جس پہ وہ ٹرسٹ کرتی ہیں بڑا کرتی ہیں اور جس سے نفرت کرتی ہیں اڑا کے رکھ دیتی ہیں جیسے آغا فخر کو ملکہ کپڑے ہی ان کے جسمتے رہ گئے باقی کچھ نہ رہنے دیا گیا تو مرتضیہ وحاب بھی ان کے گینگ ہی کہہ لیں گروپ گروپ آسان لفظ ہے گینگ اس سے لگتا ہے کوئی کرائم کرنے والا گینگ کریمنل گینگ نہیں ایسی بات نہیں گروپ کہہ لیں اس کے اچھا ایک سیال صاحب ہے وہ جانتے ہیں نا وزارت داخلہ ان کا بھی نصیب ہوئی لڑکانہ کے ڈھول کی والے ان کا انتخابی نشان ڈھول کی تھا کسی اور جماعت میں تھے پھر ازاد امیدوار بنے پھر ان کا جیک لگا فریال تالپور کے قریب چلے گئے اور پھر وزارت داخلہ انہوں نے نصیب ہوئی سندھی یہ سارے لوگ انہوں نے مل جل کر ایسے رستے دکھائے فریال تالپور کو کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند رات کو انہیں اٹھا کر ہسپتال سے اٹھا کر اڈیالا جیل پھیجا گیا اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں فریال تالپور کے کہ عدالتیں کہتی تھی کہ ایک گھر تو چڑیل ہوئی چھڑ دن دیئے اور یہ خاتون تو کچھ بھی نہیں چھوڑتی میں میرے پاس جو انفرمیشن تھی آپ تک پہنچائی میرا کسی پہ ارزام لگانا مقصد نہیں ہے حامد میر صاحب جو ہیں وہ کس حسین ہے اچھا ہمارے یہاں ایک بات چھوٹی سے مشہور ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں عامر میر جو نگران انفرمیشن منسٹر ہیں پنجاب کے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ محسن نکوی جو کیئر ٹیکر سی ایم ہیں پنجاب کے نگران وزیراعلا پنجاب کے ہیں ان کے دوست ہیں ساتھی دوست ایک طالق ہے پرانی دوستی ہے یہ عامر میر محسن نکوی سحیل وڑائچ یہ چند دوست ہیں ان کا قریبی طالق ہے تو جب نگران وزارتِ علا ملی محسن نکوی کو جنرل سید عاصم منیر آپ جانتے ہیں نا ان کا بھی دوستی ہے بہت قریب کی محسن نکوی کے ساتھ عاصم منیر کی عمرہ شمرہ بھی ایک اٹھا یہ وہ وزارت ملنے سے پہلے ان کی وجہ سے یہ نگران وزیر وزیر اطلاع وزیر اطلاع بنے عامر میر اچھا بعد یہاں یہ مشہور ہے کہ عامر میر جو ہے وہ اس بات سے جلتا ہے کہ میرے بھائی کو انہوں نے وزیر اطلاع بنا دیا پنجاب کا اور مرکز میں راکہ مرتضی سرنگی کو بنا دیا حالانکہ مجھے بنانا چاہیے تھا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا فلانڈھم کا نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ نہ تو جلتا ہے اور نہ اس طرح کے کسی مدب اگر اسے کسی وزارت کی آفر بھی کی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ حامر میر وہ قبول کر کے اپنی آج تکی جنرلزم کو دعو پینا لگاتے ہیں اصل میں وہ بندہ ہے پرانا ایک سرخہ یہ ہمارے لاہور کے جو سرخے ہیں جن میں ہم بھی بدنام ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے اور یہ جو گروپ تھا منٹو صاحب موباشر حسن یہ جتنے بزرگ تھے حمید اختر صاحب ان سب کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا تھا اور یہ پہلے دن سے اس بات کے خلاف ہیں کہ کیوں فائدی حکومت کیوں سیدھی بات اسٹیبلشمنٹ کیوں یہ جمہور ہے اور جمہور کے لوگ حکمرانی کرے پھر آپ جانتے ہیں کہ حامر میر کو گوری بھی لگی تھی کراچی میں اور عامر میر نے الزام لگایا تھا جنہاں زہیر الاسلام پر اور وہ بھی ایک رڑک اور لا پتہ کیوں بھئی بندے لا پتہ کیوں اس ملک میں آزادی رائے کا حق سب کو ہونا چاہیے یہ ہے ان کی لڑائی اور آج کل ان کا بی پی ہے کافی ہائی اور وہ اسی لڑائی میں کئی دفعہ اپنا شو بھی بند کروا چکے ہیں لیکن ٹال دے نہیں میر صاحب جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کی بات ہے تو آصف علی زرداری کیا بننا چاہ رہے اس سال میں اگر فیبریری میں ایریکشن ہوتے ہیں جو کہ میں نوہ جہاں تک پورا یقین نہیں جاندہ آخو سیدی گل میں دے اندرسان اگر ہوتے ہیں اور اگر مسلم لیگ نون کو وزارت عظمہ ملتی ہے جیسے ناتا توتا کوڑا بنا آکر کھڑا کیتا ہے نواز شریف کو تو آصف علی زرداری ہر صورت اس ملک کے صدر ہوں گے دوسری بار یہ تیہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی گیم کیسے ڈالتے ہیں آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا پچھلے دنوں جو بولان فضل الرحمان کے بیٹے کی شادی پر پیش آیا جس طرح سے انہوں نے چیئرمنٹ سینل صادق سنجرانی کو گندہ کیا وہاں آصف علی زرداری نے زرداری نے سنجرانی کی ٹیبل پہ آتے ہی کہا ہو تو بیٹا ہو آچھا یہ میں ایک اور بات بتا دوں سرائکی زیادہ بولتے ہیں سندھی کا بولتے ہیں اچھا اسرائکی میں کہنے لگے کہ تو بیٹا ہی تھے وہ فیض تے چلا گیا اور تو تو اس نے خسیانی بلی کھمبا نوچے والا صادق سنجرانی کا مو تھا اور کچھی ہنسی کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا سر تُس ہی تہگیو نا تو آصف علی زرداری نے اسے کہا کہ میں تو ہوں میں تو ہوں اور ٹیبل پہ ایسے تھم لگا لگا کے ایسے انگوٹہ لگا لگا کے میں تو ہوں لیکن تم یوں 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 مطلب پوری طرح سے اسے بتایا کہ تم کتنے بڑے چیلے ہو اسٹیبلشمنٹ کے فیض کے کتنے بڑے چیلے تھے اور پھر یہ بھی کہا انہوں نے ایک طرح کا تھریٹ بھی دیا اس مطلب دائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ ان سرکاری آفیسلس میں چلے جانا ہوتا ہے ہم نے ہمیشہ رہنا ہے ہم سیاستدان ہیں ہماری سیاست چلتی رہنی ہم نے بالشاہی رہنا ہے آج کا ویلاغ اتنے جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب جینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن دبالیں اللہ حافظ موسیقی